ارے میاں کوئی کچھرا پیسے دے کر کیا خریدے گا کچھرا کیا پیسے دے کر خریدے گا آپ توجہ چاہتا ہوں ایک رات بھی نیند نہیں آتی اس بات کے در سے کہ پتہ نہیں ادھر سے کوئی نہ آ جائے ادھر سے کوئی نہ آ جائے سامنے سے پیچھے سے پورے باڈی گارڈ بھی لگے ہوئے ہیں سامنے پورے سیکوریٹی بھی لگی ہوئے ہیں ہر جگہ کے حفاظت کے بعد بھی نیند خراب ہے یہی تو ہوتا ہے گستا خان رسول کا انجام دنیا میں تمہارا چین و سکون غارت ہے لیکن آؤ میں اپنے فخر کے لئے نئی تحدیث نعمت کے لئے کہتا ہوں محمد عاربی کا ایک ادنا غلام ہے تنہا چلتا ہوں لیکن جس جگہ جائے تو در کے مارے دیوار سے باہر نہیں آ سکتا لیکن میرے لئے مجمع میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہوتی اللہ تبارک و تعالی نے لاکھوں دلوں کو ہماری طرف مائل کیا ہے لاکھوں دلوں کو اور میرا یہ بجدان کہتا ہے میرا یہ یقین کہتا ہے مقابلہ بہت دور کی بات میں اس ظالم وسیم کتے کو بھی کہتا ہوں آجا تو ایک اعلان کر دے اور اعلان کیا کرے گا وہ تو اپنے غیروں کے کتوں کے بیچ میں بیٹھ کر کہتا ہے میری چھیتا کو آگ لگا دی جائے یہی تو ہوگا یہی تو کہت سکو گے تم بھی اعلان کرو کہ میری لاش کو اٹھانے کے لئے فلاں آجائے فلاں آجائے اور یہ وقیر کہتا ہے میں محمد عربی کا عدنہ غلام ہوں دیکھا جائے گا موت آئے گی تو پتا چلے گا تو کتنے کاندھوں پر سوار ہوگا اور میں کتنے کاندھوں پر سوار ہوں دیکھا جائے گا اس لیے کہ ہمیں تاریخ بتاتی ہے کہ ہمارے جناسے بھی جاتے ہیں تو پوری دنیا کو ہلا کر جاتے ہیں ہاں پوری دنیا کو ہلا کر جاتے ہیں یہ عاشقانِ مصطفیٰ کی بات کرنا ہو اللہ ان کے قدموں کا صدقہ ہمیں عطا کرے عزیز آنِ غلامی ان کے جواب کے لیے ہر زمانے میں مولا بچے پیدا کرے گا چھوٹے چھوٹے ہی سہی لیکن یہ ایک بات یاد رکھنا ان کتوں کو جواب دینے کے لیے اگر مولا چاہے تو پتھروں کو بھی زبان عطا کرے ہاں اگر وہ جواب دینا چاہے رب تعالیٰ تو چیڑیوں اور کوہوں سے بھی جواب دے دیں آپ سنو میرے عزیزو میں بات کرتا ہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کی تم سب نے تم سب نے یہ آتے کرنا ہے دنیا بھوکتی ہے تو بھوکنے دے لیکن میرا یہ یقین ہے رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا رہے گا یوں ہی ان کا چرچہ رہے گا پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے یا رسول اللہ تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچہ تیرا اور ان ظالموں کو بتا دو تم جتنا دبانے کی کوشش کرو گے ہم پھر فقر سے کہیں گے خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے تم کو اگر چڑے ہیں میرے نبی کے نام سے تو آج یاد رکھو ہمارے گھر کا ہر بچہ پیدا ہوگا محمد ہی نام رکھا جائے محمد ہی ہوگا اس لیے کہ ہمارا یہ طور طریقہ رہا ہے ہم نے اپنے بچوں کے نام اگرچہ پکارنے کیلئے کچھ بھی رکھے ہوں لیکن ساتھ میں محمد ضرور رکھتے ہیں اس لیے کہ آج بھی ہمارے گھروں سے نسمتِ رسول غائب نہیں ہوئی ہے تم کتاب محمد نام سے لکھ کر کے دنیا کو بتانا چاہتے ہو کہ ان کے اخلاق پر عیو تھا نعوذ باللہ من ظالک آو میں محمدِ عربی کے خالق کی بات بتاؤں جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ خلاقِ کائنات خود کتابِ مقدس میں اپنے نبی کو کیا کیا الفاظ سے پکارا ہے ان ظالموں کو پتا نہیں ہے وہ اللہ ہے جس نے اپنے نبی کو پکار کر کے کہا ہے اے رسول تم محمد بھی ہو احمد بھی ہو محمود بھی ہو تم ہی قاسم ہو آقیب ہو فاتح ہو حاشر ہو خاتم ہو سراج ہو رشید ہو منیر ہو نظیر ہو بشیر ہو اے محمد تم ہی تاہا ہو یاسیر ہو مزمل ہو مدسر ہو ناصر ہو منصور ہو قائم ہو آدل ہو شہیر ہو اے محمد تم ہی مصطفیٰ ہو مجتبا ہو مرتضا ہو مرتجا ہو مختار ہو مومن ہو اے محمد تم ہی ابتہی ہو تم ہی مدنی ہو عربی ہو قرشی ہو حجازی ہو ترازی ہو مدری ہو امی ہو اے محمد تم ہی یتیم ہو غنی ہو جواد ہو بر ہو رعوف ہو رحیم ہو تم عالم بھی ہو تم عالم بھی ہو طاہر بھی ہو متخل بھی ہو اے محمد تم ہی سید بھی ہو منقی بھی ہو امام بھی ہو شعبی بھی ہو بار بھی ہو متوسط بھی ہو اے محمد تم ہی اول بھی ہو آخر بھی ہو حجت بھی ہو نور بھی ہو برحان بھی ہو محلل بھی ہو محرم بھی ہو رحمت بھی ہو مذکر بھی ہو مطی بھی ہو اے محمد تمہیں مکی بھی ہو مدری بھی ہو قریب بھی ہو شکور بھی ہو منیب بھی ہو اے محمد تمہیں تحسین بھی ہو حامین بھی ہو یاسین بھی ہو تہا بھی ہو مدسر بھی ہو مضمل بھی ہو میرے عزیزوں یہ الفاظ جو میں نے بیان کیا یہ کسی مولوی کے نہیں اس محمد عربی کو پیدا کرنے والے خالق ہیں جس نے اپنے نبی کی شان میں اتنے الفاظ کے ساتھ انہیں پکارا ہے ان ظالم کتوں کو کیا خبر ہے میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے ورہ فعنا لکا ذکر کہہ کر رب تعالی نے ان کے چرچے کو اتنا بلند کیا اب قیامت تک ان کی شان میں تھوکنے والا اپنے مو پر تھوکتا ہے اپنے چہرے کو جلا کر خاکستر کرتا ہے میں اپنی گفتگو کو اس بات پر سمیٹھتا ہوں دنیا اگر عیب نکالنے کی کوشش کرتی ہے تو میرے آقا آپ کی شان بیان کرنے والے تاروں سے زیادہ تعداد میں ہیں میرے مصطفیٰ کی مدد ترائی کرنے والے عرب بھی ہیں عجم بھی ہیں فارسی بھی ہیں پنجابی بھی ہیں اردو بھی ہیں ہر قسم کے لوگ میرے مصطفیٰ کی شان بیان کرتے ہیں قصیدے میں حسان بن ثابت نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْتَ رَقَتْتُ عَيْنِ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْتَ لِدِ النِّسَاءُ اس وسیم راب رزی سے کہتا ہوں آؤ میں تجھے تعریف کرنے والوں کی بتاتا ہوں کس کس نے کیا کیا تعریف کی آؤ اسکندریہ کی سرزمین سے بوثیری پکار کر کہتے ہیں ہو الحبیب اللذی ترجا شفاعته لِكُلْ حَوْلِ مِنَ الْأَحْوَالِ مُقْتَحِمِي مُحَمَّدُ وَسَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالْسَقَلَيْنِ وَالْفَرِقَيْنِ مِنْ عَرَبِ وَمِنْ عَجَمِي یہ امام شرب الدین بوسیری نے میرے مصطفیٰ کی شان بیان کی تھی سعادی شیرازی کہتے ہیں بَلَغَ الْغُلَابِ كَمَالِهِ کَشَبَ الدُّجَابِ جَمَالِهِ حَسُنَتْ جَمِيعُ خِسَالِهِ سَلُّوْ عَلَيْهِ وَعَالِهِ حَابِزْ شیرازی کہتے ہیں یا صاحب الجمال وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ مِنْ وَجْحِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُفِّرَ الْقَمَرْ لَا يُمْكِنُ السَّنَاءُ كَمَا فارسی کا مشہور عاشق رسول ہے کہتا ہے تنم فرسودا جام پارا زِحجنا یا رسول اللہ دلم پجمردہ آوارا زِعِسیاں یا رسول اللہ چُبازو یہ شفاعت را کشائی برگنہ گارا مَكُن محروم جامی را ترآہا یا رسول اللہ یہ فارسی عاشقوں نے پکارا تھا میرے عزیزو اتنا ہی نہیں دنیا کی ہر زبان پر میرے آقا کی تعریف کرنے والے قصیدہ خان محسوس کرو گے پہچانو گے اور ان کی تعریف کرنے والے اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں گرو نانک کہتا ہے محمد ناہد بھگتی نہ ہے محمد اگر نہیں ہے تو کوئی عبادت ہی نہیں ہے دنیا میں کوئی عبادت ہی نہیں ہے پنجاب کی سرزمین پر آؤ وہاں سے پکار کر کے ایک عاشق رسول فناف رسول مہر علی شاہ کہتے ہیں مکچند بدر شاہ شانیے متھے چم کے لٹھ لورانیے کلی زلفت اکھ مستانیے مخمور اکھے ہنمد بھریا اس صورت نو میں جان اکھا جان اکھا کی جان جہاں اکھا سچ اکھا رب دی شان اکھا اس شانہ تو شانہ سب نبیان سبحان اللہ ماں اجمل اکا ماں احسن اکا ماں اکمل اکا کتے مہر علی کتے تیری سنہ گستاخ اکھے کی تھی جاہریا یہ پنجابیوں نے کہا تھا آؤ اردو کی زبین پر اردو کی زمین پر قدم رکھتے ہیں تو کلندر لاہوری اقبال پکار کر کہتا ہے نگاہِ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی پرطا وہی یاسی وہی تہا یا رسول اللہ لاہ بھی تو کلم بھی تو تیرا وجود الکتا گمبدِ آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے اقبال نے ہی یہ دنیا کو بتایا تھا ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنِ دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو اور اسی اقبال نے کہا تھا ہو نہ یہ ساکی تو میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بز میں توہید دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہِ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبتِ حسدی تا پشامہ دا اسی نام سے ہے میرے عزیزو یہاں بات آگئی ہے دل کو لگنے والا ایک خط و خال پیش کرنے والا شاعر جو میرے مصطفیٰ کے پورے اخلاق کردار حسن و جمال کو اپنے الفاظ میں سمیت کر کے امت کے سامنے کیسے رکھا ہے ان راپزی کتوں کو نہ دیکھو عاشقوں کی زبان کو دیکھو ایک عاشق کہتا ہے مصطفیٰ کی شان میں چہرہ ہے کہ انوارد و عالم کا صحیفہ چہرہ ہے کہ انوارد و عالم کا صحیفہ آنکھیں ہیں کہ بہرین تقدس کی نگی ہے ماتھا ہے کہ وحدت کی تجلی کا ورک ہے عارض ہے کہ والوجر کی آیات کے عمی ہیں گیسو ہے کہ واللیل کے بکھرے ہوئے سائے لب ہے کہ سورت لب ہے کہ عبرو ہے کہ قوسین شبہ قدر کھلے ہیں گردن ہے کہ برفر کے زمین آج سوریاں لب سورت یاقود شعاؤں میں دھلے ہیں قد ہے کہ نبوت کے خد و خال کمیں بازو ہے کہ توحید کی عظمت کے علم ہیں سینہ ہے کہ رمزِ دلِ ہستی کا خدینہ پلکے ہیں کہ الفاظِ رُخِ نوح قلم ہیں باتیں ہیں کہ توبہ کی چھٹکتی ہوئی کلیاں باتیں ہیں کہ توبہ کی چھٹکتی ہوئی کلیاں لہجہ ہے کہ یزدان کی زبان بول رہی ہے اور خطبے ہیں کہ ساون کے عمر دے ہوئے دریاں قرائت ہے کہ اثرارِ جہاں کھول رہی ہے یہ دانت یہ شیرازہِ شابلم کے تراشے یا پوچ کی وادی میں تمک میں ہوئے ہیرے یہ موجِ تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ موجِ تبسم ہے کہ رنگوں کی دھنک ہے یہ اکسِ مطانت ہے کہ ٹھہرا ہوا موسم ہے میرے آقا کے خد و خال کو ان سارے لوگوں نے پیش کیا اخیر میں میرے عزیزوں بریلی کا امام عشق و محبت تاجدارِ حسن و فساہن اس طرح بارگاہِ مصطفیٰ میں کہتا ہے دنیا جو جو کہے اسے کہلے دے دو لیکن ہم تو پکار کر کہیں گے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زہبا کہوں تجھے اللہ رے تیرے جسمِ منور کی تابش ہے اے جانے جام میں جانے تجلہ کہوں تجھے تیرے تو وصفِ عیبِ تناحی سے ہمبری حیرہ ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے دن وصف ان کا رخِ پاک فاضلِ برلوی امامِ عشق و محبت کہتے ہیں رخ دن ہے یا مہرِ سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب ظلف یا مشکِ خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے گل ان کو کہا کمرینِ سروے چاپِزا حیرت نے جھجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں حسان بن ثابت نے کہا تھا یا رضا اللہ آپ سے زیادہ حسین میری آنکھوں نے دیکھا نہیں اور ہندوستان کا حسان برے لی سے کہتا ہے وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمہ ہے کہ دھوا نہیں یا رسول اللہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فسحہ عرب کے بڑے بڑے کوئی جانے موں میں زبا نہیں نہیں بلکہ جسم میں جاں نہیں کروں تیرے نام پہ جان پیدا نہ بس ایک جان دو جہاں پیدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں اے مسلمانوں اس بات پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں دنیا میرے مصطفیٰ کے بارے میں کیا کہتی ہے اس سے مجھے ذروکار نہیں ایک عاشق یہ کہتا ہے سارے اوچوں سے اوچا سمجھ یہ جسے ہے اس اوچے سے اوچا ہمارا نبی سارے اچھوں سے اچھا سمجھ یہ جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی ملک کون ہے ان میں انبیاء تاجدار تاجداروں کا آقا تم کیا سمجھ پاؤ گے ظالموں جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحہ ہمارا نبی سب چھمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندر شیشوں میں چمکا غمزدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا بے قصوں کا سہارا وآخر دعوانان الحمدللہ